موسیقی السلام علیکم ناظرین میں محمد بزمل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں شاندار پاکستان ناظرین عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے جس کی پہلے مرلے میں پی ٹی آئی کے تمام ذمہ داران اور سینئر لیڈرشپ اپنی گرفتاریاں دے گی اس کے بعد جو کارپن ہیں ذمہ دار ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے اور اس کے بعد پھر باری آئے گی عوام کی گرفتاری کی ہر قومی اسیمبلی کی دشت سے پانچ سو پانچ سو کی گرفتاریاں پانچ پانچ سو لوگوں کی گرفتاریاں دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے بہت خان صاحب پانچ سو لوگ پانچ سو لوگ میں کیا کریں گے پانچ سو لوگوں کی کیپسٹی ہر حلقے میں موجود ہے ان کو رکھنے کے لیے برحال آپ آغاز کریں آپ دیکھیں گرفتاری دیں آپ میں بہت ساری باتیں کی تھی اگر ناظرین آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے اسی طرح کی باتیں جب ان کی حکومت کو خیر بات کیا گیا تھا رجیم چین کے بعد بھی اس طرح کی خان صاحب نے باتیں کی تھی کہ ہم ملک گیر جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیں گے تو خان صاحب نے کہا ہے بسم اللہ اس پہ خان صاحب نے جو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ رانہ سناؤلا نے کل ملتان میں ورکر کنمنشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی خان صاحب آپ آئیں آپ جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں آگے میں آپ کو دیکھ لوں گا آگے پھر میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا بہرحال آپ دیکھیں اس میں کیا پیشرفت ہوتی ہے اور جرنل ریٹائر پرویز مجھرف ان پہ بہت سارے مقدمات تھے آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز اٹوار کو وہ انتقال کر گئے پانچ فروری کو ان کا انتقال ہوا جب یہوں میں یک جہدی کشمیر منائے جاتا ہے امریکن ہسکٹل دبائی میں ان کا انتقال ہوا اچھا اب ان کو لانے کی جو تمام تیاریاں ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں اب تو کچھ ہی دیر میں پاکستان سے ایک جیٹ روانہ ہوگا خصوصی جیٹ روانہ ہوگا جس میں پروریز مشرف صاحب کو یہاں لائے جائے گا پاکستان لائے جائے گا جو پھر پروریز مشرف کی آخر رسومات ہیں وہ یہاں ادا کر دی جائیں گے اب جنازے کا یا دوسری چیزوں کا ابھی ٹائم نہیں جب پاکستان آئیں گے ان کی بیعت لے کے آیا جائے گی تو پھر بتائیں گے بارہ دو جو پروریز مشرف کا دو تھا کافی تنازات کا تھا آئین شکنی غداری کے الزامات بہت سے کچھ کہتے ہیں غداری کے الزام میں ان کو سزائے موت بھی سنائی جا چکی ہے جبکہ وہ پاکستان سے باہر تھے ناظرین پروریز مشرف کو بہت سے ہلکوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے مگر کچھ ہلکوں میں ان کی جو اقدامات تھے جس بہت سارے اقدامات تھے جس طرح آپ کو بات کریں کہ بگٹی کی کا قتل ان کے ذمہ تھا جس میں سے لال مسجد کا واقعہ ان کو لے ڈوبا ان کے اقتدار کو لے ڈوبا پھر وہ پاکستان پر نو سال ایک جرنل حکمران راہ اس حکمرانی میں پاکستان بہت مہاشی طور پر مضبوط تھا اس کی مضبوطی کی وجہ ناظرین بہت سے ٹی وی چینلز بتا رہے ہیں کہ پاکستان بہت مضبوط تھا اس کی مضبوطی کی وجہ کیا تھی یہ کوئی نہیں بتا رہا جی اس کی مضبوطی کی جو وجہ تھی اس ٹیم پر بہت سی جنگوں کا دوسروں کی جنگوں کا ہم حصہ بن چکے تھے جب مشرف کا دور تھا ہم بہت سی بیرونی جنگیں لگ رہے تھے جو ہماری جنگیں نہیں تھی ہم کسی اور کی جنگیں لگ رہے تھے اسی کے معاوضہ ہمیں بھرپور ملا تھا جس کے بعد جس سے ہمارے ایکنومی ہمارے ریزر اچھے تھے تو ہمارے سسٹم اچھا چلنا تھا برحال وہ جیسے ہی جنرل صاحب ہٹے تو پاکستان ایک دم دیوالیا کی کگھار پہ اب آ چکا ہے اس کے کچھ یہاں کے لئے دس بارہ سال میں ہی دس بارہ تیرہ سال میں ہی پاکستان اب دیوالیا ہونے کی کگھار میں آ چکا ہے اس کو دیوالیا پن سے اس وقت بچا سکتے ہیں تو یہ سیاستدان ہی بچا سکتے ہیں جو مل کے بیٹھیں ایک عوامی ریفارم لائیں کچھ ریفارمز لائیں یہ چور یہ اس طرح کی باتیں چھوڑ کے جو سیاسی مقدمات بنایا جا رہے تھے پچھلی حکومت میں بھی اس حکومت میں بھی بنایا جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو تر کر کے عوامی مفادات میں پاکستان کے لئے مل بیٹھیں کچھ ایسے ریفارمز لائیں جس میں ہر پاکستانی کو فائدہ ہو تب یہ پاکستان آگے ترقی کر سکتا ہے ورنہ اس ملکہ اللہ ہی حافظ ہے ایک خبر ہے کہ موجودہ جنرل سیر آصف منیر صاحب جو حافظ قرآن بھی ہے حافظ صاحب پانچ روزہ برطانیہ دورے پہ یہاں اب برطانیہ پہنچ چکے ہیں پانچ روزہ دورہ ہے ان کا جس پہ وہ برطانیہ کے وزیر جو دفاعی جنرل ہے وزیر ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے بڑی اہم ملاقاتوں کا یہ سسٹم اب جاری ہے پانچ روز یہ ملاقاتیں جاری رہیں گے اب کیا ان کے نتائم نکلتے ہیں فیلال تو جنرل صاحب وہاں پہنچے ہیں نیکس اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات بنتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک افسوس ناک واقع ہے جو رات گئے ہوا بڑا دکھ ہے پاکستان ترکی اور شام لبنان کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ اس دکھ کی گھری میں کھڑی ہے پانچ ایک منٹ کچھ سیکٹ کا زلدہ آیا جس زلدلے نے تباہی بچا دی جس طرح سیلاق نے پاکستان میں تباہی بچا دی اسی طرح ان ملکوں کی بھی پاکستان زلدلے نے تباہی بچا دی ہے دو سو تیس سے زیادہ لوگ شام میں لبنان میں شہید ہو چکے ہیں جبکہ ترکی سے بھی سو سے جو گھنتی ہے وہ کروس ہو چکی ہے اور یہ شہادتیں ہوئی ہیں جن پہ پاکستان کے صدر وزیر آزم نے کافی دکھ کا اظہار کیا ہے اور اس دکھ کی گھری میں ہم اپنے دوست مسلم ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور کھڑا ہونا بھی چاہیے کیونکہ جب بھی پاکستان پہ ایسے بخت آتا ہے ایسے سنگین حالات آتے ہیں یہ دوست ممالک پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سی امداد بھی پاکستان کو دیتے ہیں تاکہ ان معاملہ سے پاکستان دوبارہ ریکور ہو سکے پاکستان اس ٹیم پہ کچھ حالات میں تو نہیں ہے یقیناً اپنے دوست ممالک کی انہوں نے جو لوگ شہید ہوئے جو زخمی ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ پاکستان بھی اپنا جسرہ ضرور ڈالے گا بات کرتے ہیں اب کراچی کے سیاست کی کراچی کی سیاست پھر گرمی میں جا رہی ہے جس طرح ہم نے بتایا گھجستہ لوگ میں نو سیٹوں کے ایک انڈیڈیٹ کا پاکستان ایم پاکستان اعلان کر چکی ہے اب بلدیاتی الیکشن میں جو بائیکورٹ کیا وہ بائیکورٹ کیا تھا ہلکوں کے حوالے سے جو کراچی میں مادم شماری ہونی ہے اور اس کے ساتھ جو اس سے پہلے جو ہلکے بھی یا بعد میں جو ہلکے بھی بننے ہیں جن ہلکوں کی بھی درست کرنی ہے ایمٹیو پاکستان میں کلیم ہے کہ کراچی میں مزید سیونٹی تھری ہلکے بننے چاہیے جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ مانا ہے کہ فورٹی تھری نہیں ففٹی تھری یا ففٹی ٹو ہلکے مزید ضرورت ہے اس کراچی کے اندر اس ڈیویجن کے اندر اب یہ صوبے کب بنا یہ یہ یو سیز یہ چیئرمن سیٹر جو ہلکے ہیں کب بنائے جائیں گے اب ہلکوں کی بنانے کا حوالے سے الیکشن تو اس پر بڑے رکوانے کی کوش کہتے ہیں کہ جیسے کل ہی ہلکے بننا شروع گئے اب بلیت الیکشن ختم ہو گیا اب ہلکے بننے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے مگر اس پہ ایمٹیو پاکستان بھی بیٹ میں بلکل خاموش ہو گئی تھی اور پاکستان پر پاکستان بھی بسپارٹی نے ویسے یہ چیز کرنی نہیں ہے کیونکہ ان کے مفاد میں یہ ہے نہیں بارال اس کو لے کر پاکستان ایمٹیو پاکستان نے مختلف دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے تین روزہ دھرنہ دیا جائے گا پریس کلپ کے قریب فوارہ چوک پہ جس کا آغاز سولہ سولہ فروری کو کیا جائے گا تین روزہ دھرنہ اس تین روزے دھرنہ اگر بے نتائج رہا تو پھر ہر گلی ہر علاقہ ہر چوک ہر چہرائے پیو ایمٹیو پاکستان کی طرف سے دھرنوں کا آغاز کیا جائے گا یہ کہنا ہے ترجمان ایمٹیو پاکستان کا اب دیکھتے ہیں پاکستان ایمٹیو پاکستان اپنا کھویا ہوا میار حاصل کر پائے گی یا نہیں جو بانی کے بغیر جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ میار مل جائے جو قائد تحریک جناب علکہ حسین صاحب کو ملتا تھا اب وہ چیز ان کو مل پائے گی نہیں پرال یہ کوشش کر رہے کسی طرح ان کو یہ چیزیں مل جائے اور یہ بانی کے بغیر بات کے بغیر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے لگتا تو بہرحال سفر بہت مشکل ہے دیکھتے ہیں ایمٹیو پاکستان بزرد ہے کہ ہم بغیر باپ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے دکھائیں گے مگر دیکھتے ہیں علتہ پانی علتہ حسین بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں ان کی بھی جو کیسز کا سلسلہ ہے لندن پروپٹی کے حوالے سے بھی اب فیصلہ بہت جلد آنا ہے لندن سے جب پروپٹی کا فیصلہ آئے گا ساتھ میں اس کے ایک اچھی خبر ہے ساتھ میں یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ ایمٹیو پاکستان ہے کس کی آیا یہ جو موجودہ جنہیں قبضہ گروپ کہا جاتا ہے بہدر آباد قبضہ گروپ ان کی ہے یا ایمٹیو بانی ایمٹیو جناب علتہ حسین کی ہے اب لندن کی عدالت سے فیصلہ آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ پاکستان کی عدالتیں بھی بھی اس پہ فیصلہ دیتی ہیں یا نہیں یا پاکستان عدالتوں میں اسی طرح جس طرح سے ٹال وٹول کی جاتی ہے پھر اسی طرح سے ٹال وٹول کی جائے گی اب یہ تو وقت آنے پہ پتا چلے گا برحال ہم جو بھی خبر ہوگی ہم ضرور آپ کو سنائیں گے اور اس وقت ہم آپ سے عزازت چاہیں گے اور تمام دوستوں سے گدارش ہے ترکی اور دیگر جو مسلم ممالک میں یہ زلزلے کی آفت آئی ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے اللہ ان کے جو شہید ہو گئے اس واقعے میں اللہ ان کے درجات بلند کرے اور پاکستان پاکستانی حوام ترکی اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ شانہ پشانہ اس گم میں شریک ہے مجھے دیجئے عزازت پھر حاضر ہوں گے اللہ نکے پانے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شانہ پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ